وَاللَّعَنَا رَسُولُحُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْأَمِنَ شَاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَلَحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ جمنستانِ رزوی کے محکتِ فولو سمعِ رسالت کے پروانو غوثِ عاظم کے دیوانو غریب نواز کے فیدائیو مرکز اہلِ سنخا فازلِ بریلوی کے متوالو آئے سب سے پہلے سبزِ گمبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سیدِ عبرار و اخیار شہنسائے زیوقار قائنات کے علیاء فصلِ بہار رحبرِ عاظم قائدِ عاظم لیرِ عاظم احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ بے کسپنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کا دروش شریف نظرانا پیس کرے پڑے باوازے بلنگا اللہم صلی علیہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ویاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ویاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز محترم حضرات ہر وعظ ہر مقرر خدبہِ مسلونہ کے بعد کسی نہ کسی آیتِ مقدسہ یا حدیثِ پاک کا اپنا عنوانِ سخن بنایا کرتا ہے اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بیک آیتِ کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کو اپنا عنوانِ سخن بنایا اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ زَكَاةَ وَرْكَوْ مَحَرَاكِعِينَ نماز قائم کرو زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو برادانِ ملتِ اسلامی نماز افضل ترین عبادت ہے نماز سے مسلمان قربِ الٰہی حاصل کرتا ہے نماز مومن کے علامت ہے نماز دل کا سرور ہے نماز کا انکار کرنے والا کافی ہے وقت پہ نماز نہ پننے والا گنے گاں ہیں آج مسلمان نماز سے لا پروہ ہو گئے ہیں آج مسلمانوں کو نماز کے لئے فرصت نہیں آج مسلمان دنیا بھی کاروبار میں مہکے ہیں لوگ نماز نہ پڑھنے کے لئے یہ ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں لیکن مسلمانوں خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگاہ نہ کمائے گا اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا تو تم اللہ تعالیٰ پر کیا جواب دیں گے مسلمانوں اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی دوستوں میں احباب کام نہیں آئیں گے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا خجو خجو کے ساتھ نماز پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کام ساتھ کالیاکے سے بخش دے دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنب کی کونجی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے محترم حضرات مذکرہ حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھندک پہنچانا چاہتے ہیں تو آنکھ سے نماز شروع کردیجئے کون مسلمان ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھندک نے پہنچانا چاہتا ہوگا چاہتا ہوگا یقیناً چاہتا ہوگا اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں تھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آنکھوں میں نماز سرو کر دیجئے اور اپنے حبیب کی آنکھوں میں تھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کونجی ہے مطلب یہ ہے کہ جو نماز اس کے رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے جو نماز حبی نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے جو نماز تاریکہ مصطفیہ میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے جو نماز عدائے مصطفیہ میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے جو نماز ذکرہ مصطفیہ میں پڑھی جائے وہ جنت کی کونجی ہے مگر جو نماز ذکرہ مصطفیٰ سے خالے ہوگی وہ جہانب کی کونجی ہوگی اسی لیے امام حمد الدخہ فاضل پر علوی انشاد فرماتے ہیں کہ ذکرہ خدا جو ان سے خدا چاہو نزدیو ذکرہ خدا جو ان سے خدا چاہو نزدیو واللہ ذکرہ حق نہیں کونجی سکر کیے واللہ ذکرہ حق نہیں کونجی سکر کیے برادانِ ملتِ سلامیہ معلوم ہوا کہ نماز عشقِ رسول میں پڑھی جائے ادائِ مصطفیٰ میں پڑھی جائے طریقِ مصطفیٰ میں پڑھی جائے حضرتِ عناس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ جس نے چالیس دن نمازِ فضر و عصابہ جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ دو برائیتیں عطا فرمائے گا ایک نار سے دوسرے نفاق سے ایک دوسری جگہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھے کہ سرکارِ دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ جس نے چالیس راتیں نمازِ عصابہ پڑھی کہ رکاتے والی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کم سے آج کے لئے گے سے بخص دے مذکورہ حدیث میں سرکارِ دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے خصوصاً عصا اور فضل کی پابندی کرتا ہے اس کے نبی میں ڈوب کر آدھا کرتا ہے اس کے لئے یقیناً دو زخز راہی کا پروانہ ہے حضرتِ عنا سر جی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر رب تعالی نے پچاس نمازیں فرض میری امت پر پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی جب میں لوٹ کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے دریاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے آپ نے اشاد فرمایا کہ رب تعالی نے میری امت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپا جائے اور اپنے رب سے کچھ نمازیں کم کرا لیجئے کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے سرکارِ دو غالم صلی اللہ علیہ وسلم واپا جاتے ہیں اور اپنے گنے گار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے اپنے رب سے کچھ نمازیں کم کرا لیتے ہیں اسی طرح پیتالیس وقت کی نماز ماف کرا لیتے ہیں صرف پانچ وقت کی نماز رہ جاتی ہیں لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیل نہ ہوا جو بندہ خجو خصو کے ساتھ اس کے مصطفیٰ سینے میں بسا کر پانچ وقت کے نماز پڑھے گا اس کو پچاس وقت کے نماز کا سواب دیا جا آئے گا واقر دوانا والحمدللہ رب العالمين پڑی استغفر اللہ رب من قدر زنبیغتب علی اشہد لا الہی لئے اللہ و اشہد ورن محمد نامدللہ